ابھی تک مانا جاتا تھا کہ بلیک پینثر جنگلوں سے گائب ہو گیا ہے اور اگر کہیں ہے تو اتنا دلب ہے کہ نجر نہیں آتا لیکن پچھلے دو سالوں سے یہ کالا تیندوہ چھتیز گڑھ کے جنگل میں یدہ کدہ نجر آ جاتا ہے اس کالے تیدیوں کا جکر جنگل بک میں موگلی کے دوست بگیرہ کے روپ میں ملتا ہے موگلی کا ساتھی بگیرہ کالا تیندوہ دو سال پہلے پہلی بار یہ چھتیز گڑھ کے جنگلوں میں نجر آیا تھا اس کی کھوچ کے لیے دھمتری سے گریہ بند کے بیچ گھنے جنگل میں اسی دن کے لیے دو سو ٹریک کیمرے لگائے گئے تھے تب اس کالے تیندوہ کی پہلی بار ایک جلک ملی لیکن اس کے بعد سے کبھی کبھار یہ دیکھ جاتا ہے اس بلیک پینثر نے چھتیز گڑھ کے آچان کمار ٹائگر ریجرب کے گھنے اور نمیدار جنگل میں آشیانہ بنایا ہے اس کے کنبے میں کون کون ہے اس پر ادھیان اور شود جاری ہے آچان کمار ٹائگر ریجرب کے آدھکاری بتاتے ہیں کہ باگ کی ٹریکنگ کے لیے جنگل کے اندرونی علاقے میں ٹریک کیمرے لگائے گئے تھے تب پتا چلا کہ وہاں بلیک پینثر ہے اس کے بعد اس کو ٹریک کرنے کے لیے کیمرے لگائے گئے جن میں یہ درلپ بلیک پینثر قید ہوا انہوں نے بتایا کہ اس بلیک پینثر کو دوہزار سترہ میں بھی دیکھا گیا تھا دیش میں بہت کم ملنے والے درلپ پرجاتی کے کالے تیندوے کے سیتا ندی ٹائگر ریجرب کے میں موجود ہونے کے نشان بھی ملے ہیں سنگیت کی سوڑ لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تھا چمبل کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑھ تھا جھوپڑی سے مہلوں تھا ٹھیلوں سے میلوں تھا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تھا گاؤں سے شہروں تھا بیاپار سے ادھیوگوں تھا راجڈیتی سے کھوٹ نیتی تھا دکھن نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھن نیوز